زیبنِ نسلنہ کے ایمان کا اختبار انجہا لیا جاتا ہے کہنا ہے کہتے ہیں ابو سفیار اے ابو سفیار یہ وقت جبکہ تمہارے قدر کا موتا گیا فاسی پر سولی پر لٹنے کا موتا گیا اس وقت تو تمہارا من یہ کہتا ہوگا تم یہ چاہے ہوگے یا تم یہ چاہے ہوگے کہ تمہارے جب اپنے محمد کو فاسی دے دی جائے اور تمہیں چھوڑ بیا جائے تم جا کے اپنے بار بچوں اور اپنے اخیص و اقارب میں آرام کی میر سو ابو سفیار کو محبت سے بھرا ہوا توکل سے بھرا ہوا سونے کے حروب سے لکھنے کے لائے کہا تھا ابو سفیار کو تبا چبا رکھ رہا کہ ابو سفیار تم کیا کہہ رہے ہو کہ میری جب اپنے محمد کو فاسی دے دی جائے اور میں جا کر کے اپنے بار بچوں میں آرام کرو ابو سفیار تم کان کھوڑ جاتے ہو سن لو میں تو اتنا بھی پسند ہی کروں گا کہ میں اپنے بار بچوں میں آرام کرو اور ہمارے آقا کے پہلے مبارک میں ایک معمولی صاحب کہا تھا بچوں میں اللہ تعالی ہم سب کو توفیر بکچے اپنے پیارے حبیب سے محبت کرنے کی جس پر ان کا حق بنتا ہے دعویٰ کے ساتھ دلیل پیش کرنے کی میرے بھائیو ساتھ خضوی خود کا محرکہ خبر پہل چکے ایک عورت صحابیہ عورت ہے ایک عبنی صاحب نے بیان کیا ساتھ نے باقاس کے طریق سے کہتے ہیں کہ غصر احد کے اندر جو سنتین ہجری کا واقعہ ہے ایک عورت کا صحابیہ بھی صحابیہ کر دیا گیا اس کے بھائی بھی صحابیہ کر دیا گیا ان کے لگے بھی صحابیہ کر دیا گیا اور جب ان کو اپنے صحابیہ بچے اپنے بھائی کے شہادت کے خبر ملتی تو کیا پوچھتی ہیں اللہ کے رسول اکرم سنتین سلام محبت یہ کی سچ ہے کہ اپنی اولاد اپنی جان سے زیادہ جب پر تمہارے نبی تمہارے نزدی محبوب نہیں ہو جائیں گے تو مکمل موفین صحابیہ کرام نے سچ کر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی اور اس کا خرم تھا ان لوگوں پر کہیں گے ان کو خبر دینا دیئے تمہارا شوہر شہید کر دیا گیا تمہارے بھائی شہید کر دیا گیا تمہارے نزدی شہید کر دیا گیا تینوں کی شہادت کی خبر سننے کے بعد کیا پوچھتی ہیں اللہ کے رسول اکرم سنتین سلام کہتے ہیں جب آم ملتا ہے اللہ کے رسول اکرم سنتین کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے رسول اکرم سنتین کا دیدار کرا دو میں نبی کریم سنتین کو اپنی آپو سنتین پڑھو تاکہ مجھا سکون مجھا یہ ہے نبی سے محبت یہ ہے نبی کا اعترام یہ ہے نبی کے قدر یہ ہے نبی کی عقیدت بیٹا شہید کا دیا گیا شوہر شہید کا دیا گیا بھائی شہید کا دیا گیا لیکن زبان پر یا جن سے اگر کسی کا حال چاند مالوں کنا چاہتی ہے تو کہتی ہے سنور اکرم جناب محمد مصطفیٰ سنتین کا کیا حال ہے جب آم ملتا ہے وہ خیلیت سے کہتے ہیں مجھے تسلیم نہیں ہو جاتی ہے جب تک میرے خیال ارمان کو دیکھ نہیں لوں گی اور مجھے رب کو رسول کو دکھا گیا جائے جب رسول اکرم سن کا دیار کر لیتی ہے خوشید سے طرف کے قائم آتی ہے کل مصیبت بادتا جنر یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اکرم سن آپ زندہ صحیح سالم آئے تو یہ مصیبت جو آئے شوہر کے انتقال کے شہادت کی بھائی کے شہید ہونے کی بیٹے کے شہید ہونے کی یہ ہماری نگاہ میں کچھ نہیں ایسی آتا ہے اس طرح کے بے سمار واقعات میرے بھائیوں اور ساتھیوں بھائے پڑے ہیں تو صحابے کرام نے جو آیت کریمہ پڑھا اور سیکھا اس کو اپنے دور پر چھتیا میرے بھائی اور ساتھیوں وہ ختم ہو رہا ہے کتنا باتی ہیں ایک گھنٹہ ہو گیا چلو گا ایک چیزہ سنیجی مس کھانا آگیا بیرسلم صاحب میں نے بکر آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی دلیلوں میں سے پہلی دلیل آپ پر ایمان لانا پھر دوسری چیز آپ کے آگے نہ بہنا نہ کسی کو بڑھانا آپ کی دی ہوئی خبر کو سچ ماننا آپ کا ذکر خیر کرنا آپ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا اور آپ کے ارتکموں پر مندنا آپ کی اطاعت کرنا آپ کی اقتداء کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلوی کرنا میرے بھائیوں ساتھیوں اس سسلے میں بڑی کمیاں آئیں ہمارا دل نبی کے محبت سے لبریز ہے لیکن جب اطاعت کی بات آتی ہے باگ ماننے کی بات آتی ہے تو سیطان کے پھندے میں ہم جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی فرما بہداری کر رہا ہے آپ کی کتنی بات مان رہا ہے آپ کی کتنی اطاعت کر رہا ہے کیونکہ بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات کو مانتا ہے یا انکار نہ کار ہے مانتا ہے مانتا ہے مانتا ہے انکار نہیں یہی دلیل ہے اور نبی کی بات کو نہ ماننا رب کی بات کو نہ ماننا ہے نبی کی بات کو نہ ماننا چاہے سبان سے انکار کرنا چاہے عمل سے انکار کرنا یہ اللہ کی بات کا انکار کرنا ہے ہے بات نہیں تو نبی کی اطاعت کرنا میں حلوثہ تھی اپنے زندگی کے سارے معاملات میں اپنے زندگی اپنی عقیدے میں اپنے عمل میں اپنی تجارت میں اپنی نوکلی میں اپنے اخلاف میں ساری چیزوں میں نبی کی اطاعت کرنا اور نبی کی اطاعت عیل محبت ہے نبی سے نبی کی اطاعت و فرما بردانی ہی نبی سے محبت ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر واجب و ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے پیارے عبیر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحبیبکم اللہ ویغفر لکن ذنوبکم واللہ غفور الرحیم میرے بھائیوں ساتھیوں پہنے والا کہے اور سننے والا سنے رب دو جہاں کے اس فرمان مبارک ہو آپ کیوں کو اس فرکم اللہ کے اس فرکم اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل انکنتم تحبون اللہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یہ کس سے کہہ دا رہا ہے اس سے کہہ دا رہا ہے تو یہ کہہ دا رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت اگر یہ چیز ہے فاتبعونی تو تم میری پہ اللہ کہتا ہے کہ دو اللہ اپنے پیارے حبیر جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ دو پل کہہ دو حکم دے دو سنا دو اپنے سامنے موجود صحابے کرامیہ لوگوں کو اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ کہہ دو کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو میری پیروی کرو کس کی پیروی کس کی پیروی پیروی کے لائق صرف ایک ملا ہے ہم کو رات کو جو بڑا مبارک ملا جو بڑا رتبے والا ملا وہ کون ہے اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری تقلیب کرو کس کی تقلیب کس کی تقلیب بکریب سسن یعنی انہی کے قلب پر مدب رکھتے ہوئے چلے جاؤ اپنے ہر چیز کو رسی میں بانگے وہ رسی نبی کے ہاتھ میں دے دو لبی کی دہا لے کے دہا آئے وہ دھر چلے جاؤ لبی کہا لے کہا ہے ولی رہو لبی جہاں روک دے وہاں سے رکھ جاؤ یہی تو اشتادو انہ محمد رسول اللہ کا مانا لے بھائیو فَاتَّبِعُونِ نبی کی ابان کرو لبی کی بیروی کرو لبی کی فرمبہ گاری کرو اس کا فائدہ کیا ہوگا authentically который اللہ انہی لئے چاہتا ہے یا اپنے لئے یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا رب اس سے محط بد کرنے لگے ہم سب پسند کرتے نہیں ہوئے پسند کرتے نہیں نہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا لگ اس سے محبت کرنے لگے تو اسے کیا کرنا پڑے گا لگ کہ نبی کی پہلوی کرنے پڑے گا یو حبیب کم اللہ اگر تم نبی کی پہلوی کروگے نبی کی تقلیل کروگے نبی کی فرمہ بتانی کروگے نبی کی حکموں پر ملک پٹھوگے نبی کی حکم کو آگے بڑھاؤگے نبی کی سنت کو مانوگے نبی کی سنت کو اپناوگے نبی کی تقلیل کروگے نبی کی دائل نبی کی بائے نبی کی آگے بڑھاؤگے نبی کی قدم با قدم رکھتے ہوئے یو حبیب کم اللہ تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور کیا کرے گا وَلَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے بنا ہوکو بس بھی بیگا میر بھائیو ساتھیو تو نبی کی اطاعت یہ ضروری ہے اللہ کے رسول اکرم اللہ بنا فرما لَبَدْكَارَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ قُسْتُ حَسَنَا تم سارے لوگوں کے لئے بہترین ایکسامپل اداحرار مثال نمونہ نبی کی زندگی میں اگر کسی بھی چیز میں آپ کسی کو نمونہ بنانا چاہتے ہو کس کو بناوگے اللہ تعالی نے کس کو بنانے کا ہوں گیا نبی کریم سے وہی ایک نمونہ ہے جس نمونے میں کوئی کھوڑ نہیں کوئی کمی نہیں اور جس کے اندر جس نمونے میں کوئی کمی نکال نہیں سکتا ہے کوئی ساتھ جو نبی کی ذات میں آپ کے کام میں آپ کے عمل میں آپ کی سنت میں کوئی کمی نکال دے نہیں نکال سکتا میرے بھائیوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی پیرمی اطاعت رہو اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی اگر کوئی پیرمی کرنا چاہتا ہے یہ نبی کی محبت کا تقاضہ چاہتا ہے تو ضروری ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھے یا کیوں نبی کا طریقہ جان یا ایسے لوگوں کے پاس اٹھے گئے جہے جو نبی کی سنت کو پڑھاتے اور نبی کی سنت کا مطلب نبی کا حدیث نبی کا فرمان یہ اپنی بھاری بات مجبوری تو یہ ہے کہ جو بھی کتاب ہمیں مل جاتی ہم سمتے وہ حدیث کی کتاب ہاں ایک صاحب ایک بات کہنے لگے اُلچی سیدھی بات تو میں نے کہا بھئی کہنے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے رسول کی حدیث ہے مورانہ مقارب ہم سے بھرا رہے ابھی تبق رہتے خاموش تھا لیکن جب تم نے یہ کہہ دی کہ نبی کریم سے سنت کی بات تو ضروری ہوگیا بولنا کیونکہ اگر کوئی بات نبی کی نہیں ہے اور ہم کہتے یہ نبی نے فرمایا تو نبی میں جون باتے 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 رہے ہیں انہیں کہتے ہیں ہاں میں نے حدیث کی کتاب میں پڑھا ہم نے کہا کس حدیث کی کتاب میں پڑھے کہ فلا کتاب میں کچھ حدیث ہے نہ محبت کی دلیل نبی کی سنت کا عید حاصل کرو اس پر عمل کرو اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ اور جو بات نبی کی سنت سے نبی کی پہلی سے نبی کی اعتبار اور اعتاق اور اددہ سے کترائے اسے پھیلانے کی کوشش نہ کرو اللہ حبر عالوی سے دعا ہے جو باتیں میں نے کہیں اگر یہ حق ہے تو اللہ حبر کے طرف سے اور اگر کوشش ہوئی ہے تو یہ ہمارے اور سیطان کی طرف سے ہے اس معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں کی میں نے حق سمجھ کے بیان کیا اگر میری بات سے کسی دل آزاری مقصد نہیں ہے تقلیم پہنچانا مقصد ہے حق کو واضح کرنا مقصد ہے ہو سکتا انداز سکت ہو گیا تو اگر کسی کو تقلیم پہنچ ہوگی تو مجھے بات کریں گے لیکن جو بات یں کہیں ہیں چھان بھی کریں گے تحقیم کریں گے پتہ لگائیں لہذا بل بھائیوں تحقیم کو پڑے کار سمجھ کر سیکھنے کی کوش چیز اللہ کلا ہم سب کو نیک بنائے ایک بنائے اور سنت ربی سے لبی پاس محبت کرنے کی تو صرف دعا فرمائیں سیکھنے اور شکھانے اور پیلانے اور حمار کلنے کے پسند کرنے آمین بسند اللہ سلام